بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ملی سلمان پیپسی جی اسپورٹس میں اپنے تمام ناظرین کو خوش شام دے دے کہتا ہے جنہاں ڈیرنگ دا ورلڈ کپ اس ٹرانسمیشن کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں رات کے اس پہر حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس دن سے جوڑی اسپورٹس ہے کی خبروں کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آج انڈیا اور آئلینڈ کے دنمیان کھیلے جانے والے میچ پر گفتگو کا آغاز کروں آج ہمارے بہت ہی قریبی اور ہمارے شو کے جو ریگولر گیسٹ ہیں اور پاکستان کے سینئر اور سیزنڈ سپورٹس جنرلیسٹ ہیں عبدالماجد بھٹی صاحب آج اپنی سالگیرہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جی اسپورٹس اور جی ٹی وی جو ہے وقت دوستوں کو بھولتا ہے نہیں ہے تو میری جانب سے میرے پروڈیسر فیضان مصطفی نقی صاحب کی جانب سے میری پر پوری مینجمنٹ کی جانب سے اور ہمارے جو اینلسٹ ہیں توصیف احمد صاحب ہیں ساتھ ساتھ قبر زیفی اور جو جو ہمارے اینلسٹ ہیں ہمارے ریگولر شوز کا حصہ موجود ہوتے ہیں وہ ان کی جانب سے عبدالماجد بھٹی صاحب کو سالگیرہ کی بہت بہت مبارک بات اس وقت آپ کے ساتھ سکرین پین کی کچھ فوٹیجز بھی چل رہی ہیں کہ جہاں پہ بھٹی صاحب ویور ریچارڈ شوئر ملکہ وسیع مقرب جیسے دیگر کرکٹرز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو ماجد بھٹی صاحب جب میں نے یہ شو سٹارٹ شروع کیا جی سپورٹس ہے تو اس وقت میرے شو کے پہلے گیس بھی موجود تھے اور اکثر گاہے بھگائے ہیں جب جب ہمیں ان کی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے تو یقینی طور پر ہم ان کو شو کا حصہ ہی بناتے ہیں اور ہم اپنا کو بڑا بلیس فیل کرتے ہیں کہ اپنی مصوریات سے وقت نکال کر ہمیں جو ہے وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں اس کے علاوہ جناب آج میچ ہے کھیلا گیا آرلینڈ ورسز انڈیا اور اس میچ میں ٹاؤس جیتتے کے بعد پہلے خود فرلڈنگ کردے کا فیصلہ کیا روحیت شرمہ نے اور میز نائنٹی سکس رنز پر آؤٹ کر دیا اس میچ کی سمری پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پھر آج کے جو شو کے موزیس گیسٹین کے ساتھ گفتگو کا آغاز بھی کریں گے تو جناب پیپسی جی سپورٹس میں اس میچ کی سمری کے جہاں پر سولہ اوہر میں چھاندھے رنز بنانے میں کامیاب ہوئی آئرلینڈ کی ٹیم اور چھبیس رنز کی کچھ مزایاں مدر سمجھ میں آئی اور سامنے آئی ڈیلینڈ کی جانب سے اور چودہ رنز بنانے میں لٹل کامیاب رہے اور کم فر جو ہے کیم فر جو ہے بارہ رنز بنانے میں کامیاب رہے پانڈیا نے تین وٹیں حاصل کی دو وٹیں مومرہ کے حصے میں جواب میں روحیت شرمہ نے کیاپٹن ناک کھیلی ففٹی ٹو رنز کی چھتیس رنز کی ناٹ آٹ ایننگ کھلنے میں پانڈ کامیاب ہوئی لیکن ویرات کو لی آج زیادہ کامیاب نہیں رہے محص ایک رند منا سکے لیکن انڈیا نے اس میچ میں آٹھ پٹو سے کامیابی حاصل کر لی آج اس میچ کو ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ کل پاکستان اور یو ایسے کے درمیان میچ ہے کھل جائے گا اس کو بھی ڈسکس کریں گے آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بینگلور کے ایرو اور پاکستان کے زبدس ٹیسٹ آفیس میں اور مختلف حیثیتوں میں پاکستان کرکٹ کو سرف کیا ہمارے بہت ہی اپنے توصیف احمد صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جوالک صاحب علی بکٹا کے خیریصے ہیں میچ کو انجوائے گیا بہت انجوائے کیا ایسا انجوائے کر رہے ہیں کہ میرا خالق ہے کہ پتہ نہیں کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا یہاں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں ٹوس کی طرف جاؤں اس میچ کو انیلائز کریں پچھ کی والے سے بتائیے کیونکہ یہ وہ پچھ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے کہ فل آف رنس نہیں ہیں پچھز ڈرائیوٹ نے بھی کہا کہ ان پچھز پر 140 رنس جاتے ہیں تو بہت ہے آج ہم نے دیکھا کہ آرلینڈ صرف چھہنڈرز مدانے میں کامیان با دیکھو مجھے سمجھ نہیں آیا آئی سی سی کون سے عوامل تھے اتنا بڑا ایونٹ کرانے کی اور اگر کرانے ہی تھا اتنا بڑا آپ آئی سی 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 اوز ہا رہا ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں تو نظارے ہم پہلے میچ میں یہ سوچے کہ شاید دیا رہے ہیں اس طرح کی تو ڈراب ان پیچز رہی ہوتی ہیں جس طرح کی یہ پیچھے آپ دیکھیں کہ یعنی یہ حال تھا کہ بولر سوچ رہا ہے کہ میں کہاں گین کروں اور گین کہیں اور چلی جاتی ہے بیٹسمن بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں کدھر کھیلوں اور کہاں جا کے گین لگتی ہے آپ نے دیکھا کہ کئی گینیں لگیں اوپر بھی جا رہی ہیں نیچے بھی جا رہی ہیں پچھلے میچ کو دیکھتے ہوئے اس پچھ کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آئی تنگ میرا خیال ہے آئی سی سی کو جتنا بھی آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں تو کہیں اس کو اس لیے کہ تم نے یہ مدھاک بنایا چلو کسی کنٹری کی وجہ سے کسی کنٹری کو آپ نیچے دکھاتے ہو ہمیں دکھایا نا کہ انڈیا سے ہمیں نہیں کھیلنے دیتے اور انہی کی باتیں مان رہے ہیں جو لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ اتنی پیسہ ان کو چلا جائے گا اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں انڈیا کو پہلے وہاں پہ کھیلنے کا موقع ملا انڈیا کو پہلے کلائمیٹائز ہونے کا موقع ملا انڈیا کو پہلے ہم آنگ ہونے کا موقع ملا دیکھیں یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں وہ تو الگ ہے لیکن جس پر کھیلا جا رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تو یہ والی کرکٹ تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ کرکٹ لوگ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رنز بنیں اب وہاں جو حل ہوا ہوا ہے وہاں تو اپنی جانے بچا رہے ہیں بیٹسمن کہ ان کو کہیں سے اٹھ کے چڑھیا تھی یہ اندر سے چڑھیا تھی اچھا یہ بھی ٹھیک ہے چلو سوئنگ ہوتا ہے یہ سوئنگ نہیں ہو رہا یہ سیم ہو رہا ہے پڑھ کے گینج جو ہے کدھر ہی جا رہا ہے میں نے بتایا نا کئی بولیں جو میں نے دیکھیں انڈین لیفٹ رام بولا کی وہ میڈل سے پڑھ کے اور اتنا لیک کے باہر چلا گیا اس کو بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تو آئی مین کہ نہ بولر کو پتا نہ بیٹسمن کو پتا کہ یہ کیا پیچ ہے تو آئی تنگ میرے خواہ اس طرح کا اگر یہ ٹورنمنٹ ایسے چلتا رہا اور اتنے کروشل میں کوئی بڑی ٹیم کٹ گئی اس میں تو بہت بڑی زیادتی اچھا تو اس میں کوئی یاد ہوگا کہ میں اپنے مختلف شوز میں سوال کو اور اس بدلے کو بار بار اٹھا رہا ہوں کہ یہ ڈروپ ان پچ جو ہے بڑا میچ ہے بڑا مقابلہ بڑا ٹاگرہ اس ورلڈ کپ کا بلکہ کسی بھی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ پاکستان ورسز انڈیا وہ یہ ڈروپ ان پچ جو اس کو سپوائل نہ کر دے اور اب ہم دیکھ بھی رہے جس طرح آپ نے کہا بھی ڈروپ ان پچ آپ نے دیکھی نیو دلینڈ میں بھی ہیں آسٹریلیا میں بھی ہیں اس طرح جاتا ہے بڑا یہ تو مجھے لگ رہا ہے ایسے اور جو ہم نے دیکھی ویڈیو وغیرہ لا کے لگا رہے ہیں اور بڑا اس کی پرچار ہو رہا ہے کہ جی ایسا ہوا اتنے ٹائم میں یہاں لے آئے وہاں لے آئے کیا لے کے آئے آپ آپ نے تو میرے خواہلے جو لوگ اب ایون اچھا اس میں انڈیا اس وقت گھبرایا وہ ضرور ہے تھوڑا سا گھبرایا اس لیے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا پچھے ہیں چلو آج تو وہ جیتنا تھا وہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ وہ جیت جائیں گے لیکن کوئی بھی اس لیے کہ دیکھیں اس وقت جو بولنگ کی ہے انڈیا نے تو اچھی بولنگ کی لیکن دوسری ٹیم نے اتنی اچھی بولنگ نہیں کی ان کو موہ پہ زیادہ بولنگ کی زیادہ موہ پہ کی تو کھلے ڈرائف کھلے ڈرائف اور آپ نے دیکھا کہ اس کو شرما نے جو ہے وہ یک لرپا کر دیا سارا کچھ اور جو ہے اتنے کم سکور میں تحت ہے پندرہ رنز تو مطلب آئیمین کے ایکسٹراز کے تھے تو آپ لگا لو تو ایٹی ون کے قریبی رن پر دوسری طرح یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ خود بھی بولنگ رہے ہیں جب بورڈ پہ چھانوے رنز ہیں انڈیا کے ایک مضبوط بیٹنگ پاور آس ہے تو پھر ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے لیکن ٹاوس پھر اس قسم کی پچھل سے کتنا وائٹل ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں انڈیا نے ایک اچھا ٹاوس جیتا جس کے ایسا ہی اور اس میں بھی ایک دو بیٹ شاوٹ کھیلے گئے آپ دیکھیں سیدھی سیدھی گین پر آوڈو اس کو اندادہ نہیں ہو رہا کہ میں سیدھا کھیلوں یا گین کہاں سے اوپر چلا جائے گا تو وہ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانٹیش تو دیفنیٹلی ہو رہا ہے ایڈوانٹیش بھی ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر کسی ٹیم نے ایک سو چالیس یا پچاس کر دیئے تو پھر دوسری ٹیم کا جیتا ہے اچھا میں بریک کر رہا ہے دو سوال کیا اگر یہی ٹاوس اگر آئرلینڈ جیتا تو کیا آئرلینڈ بھی اسی طرح اس کو یوٹیلائز کرتا کہ جو ٹاوس جیتا گیا ہے دیکھیں ان کی پیس بولنگ تو ہے نا ان کے پاس اور دوسری بات تو دیفنیٹلی وہ بھی جو ہے فیڈلنگ اگر ایسی بات ہے کہ کچھ مشکلات آ رہی ہیں بٹ میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے نسبتا آگے تھوڑی سی بولنگ کی جس کی وجہ سے ٹاوس جب بھی ہوتا ہے انڈیا کے میچ میں یا کسی بھی ورلڈ کپ میں تھوڑا سو سسپیکٹ کر دیا جاتا ہے آج ہی ہم نے دیکھا کہ جب ٹاوس ہوا ٹاوس ہیتنے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا روز شرمانے تو بول نے اشارہ غلط کر دیا یہ ہیومن ایرر تھا یہ ایک دفعہ پھر جس کو کہانی میں کچھ سپائز ڈالا گیا ہے کہانی کھلے گی لیکن نہیں نہیں ہیومن ایرر ہی اس کو ہم کہیں گے یونکہ میرا خالق ایش تو اس کی بھی ہو گئی ہے جھکنے میں وہ پہلے بھی ایسا ہمارے ٹائم میں بھی اتنا تکڑا ہے مگر تھوڑا تا فرق پڑتا ہے بارہ میں بھی شاید وہ غلط کر گیا لیکن شرما جب آپ نے دیکھا کہ شرما نے اس وقت کہا کہ میں جیتا ہوں تو اس کو ہم اس طرح نہیں دے سکتے اگر بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنا لیں جس نے بنانا ہو سکتا ہے کوئی بنا لے اس کو کہ بھئی ایسا کچھ ہے تو ٹھیک ہے اچھا کسی کی تو وہ ہوگی کسی کی گڑڈی چڑھے گی ٹھیک ہے کسی کی گڑڈی چڑھے گی لیکن جناب آج ایک صاحب کی گڑڈی جو ہے نا وہ تھوڑی سی نیچے آئی ہے لیکن اب آپ یہ دیکھئے گا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے کہ جن صاحب کی گڑڈی تھوڑی سی آج نیچے آئی ہے وہ اس گڑڈی کو اور جو ہے وہ کیسا اس کی چرخی کو جو ہے وہ اور لپیٹتے ہیں اور اس گڑڈی کو کیسا جب وہ تانتے ہیں کیونکہ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ٹو پیپسی جی سپورٹس بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے انڈیا ورسز ایرلینڈ مائچ ہے کہ جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے بڑی آسانی کے ساتھ آٹھ وٹو سے کامیابی حاصل کی توسیو بے کے ساتھ اس مائچ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈائی سیٹ کر رہے ہیں اب ذرا ڈسکشن کریں گے ویرات کولی کے فیلیر کے حوالے سے کہ کیا وجہ کہ ویرات کولی آئرلینڈ جیسی ٹیم کے سامنے اتنے لوی سکورنگ میچ میں جب چیز کرنا تھا تو وہاں پر اتنے سکسیس فول نہیں ہوئے کیونکہ جو میں انڈیا چینل بھی سن رہا تھا اور کچھ پاکستانی چینل بھی بات کر رہے تھے کہ ویرات کے نام میں پانچ کے حروف آتے ہیں کولی کے نام میں پانچ کے حروف آتے ہیں آج پانچ جون ہے آج انوائرمنٹ ڈی بھی ہے ویسے تو آج کا دن جو وہ سوٹ کرتا ہے یہ آنکھڑوں کے انوسار جو انڈیا چینل بات کر رہے تھے کچھ پاکستانی چینل بھی بات کر رہے تھے لیکن تمام تر آنکھڑوں کو تمام تر نمبرز کو جو ہے وہ ویرات کولی کے اے کرنے فیل کر دیا سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ ویرات کولی کا فیلیر کی کرکٹنگ ریزن کیا رہا دیکھئے یہ آنکھڑوں کے چکروں میں تو میں کبھی بھی نہیں پڑا کہ اس کے بارے میں سوچوں یا ٹھیک ہے ہوگی ایک اپنی وہ اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسے ہم کبھی کہتے ہیں یہ جیتے گا تو وہ جی جاتی ہے تو یہ وہی والا سلسلہ ہوتا ہے لیکن لیکن ویرات کی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو یہ ہے کہ وہ بیک بون ہے ٹھیک ہے آج کل بھی آپ نے مجھ سے کوششن کیا تھا جب ہم ٹیلی فون پہ تھے کہ اس کو اوپن کرانی کی بات ہو رہی ہے تو آئی ٹھینگ اسٹریٹیجی یہ بنائی اس میں شاید ان کے پاس اوپن کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا پنٹ جو ہے وہ شاید تین آئے ہیں اور آگے ان کے تو انہوں نے ایک بات کی آپس میں کہ جی اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھیل لوں گا یہ اسی طرح ہے نا اس کو باہر بھی بٹھا سکتے تھے ایسا نہیں تھا یا تو اس کی رپلیسمنٹ اور لیکن میں ایک چیز بڑی اس سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں ایک پلیئر ہوتا ہے نا اس کا پریشر بہت ہوتا ہے کوئلی نہیں بھی کچھ کیا نا نہیں کیا نا کچھ نہیں لیکن جس وقت وہ اندر آیا ہے اس کا امیج جو ہے سب کو پتا ہے وہ ٹھیک ہے اس سے رنس نہیں ہو اس نے شاٹ ماری آؤٹ ہو گیا تھا لیکن ایک پلیئر کوئی بھی ہو یہ مثال میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاوید بھائی سے ایک دفعہ رنس نہیں ہو رہے تھے آسٹریلیا میں اور ایک دو انگیں ان کی خراب گئی تھی جب وہ آؤٹ ہوتے تھے نا اس کے بعد بھی تو کہتے تھے بڑا پلیئر آؤٹ کر دیا بہت بڑا پلیئر اسے آفرنگی کا آپ دیکھے نا یہ ایک ہے نا تو میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی اس کو دیفنیٹلی وہ اپنے ساتھ رکھیں گے نکالنے والی بات تو کہیں سے بنتی نہیں ٹھیک ہے ایک آدم میچ بات اگر آپ اس کو کر رہے لیکن ای تینگ میرا خال ہے اس کا پریشری دوسری ٹیم کے لیے بہت خطرناک پریشری خطرناک تو توسیب بھائی نے آسٹریلیا کی بات کی تو مجھے گریک چیپل کا یاد آگیا گیا جب وہ کنٹنیو فیل اور تیٹی ٹو ایٹی تھری میں تو ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب وہ بیٹنگ کر دیں گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو ایک تماشا ہی آسٹریلین اٹھا اور ان کے آگے اس نے بتک چھوڑ دی کہ بھائی تم تو ڈک پہ آؤٹ ہوئی ہی رہے ہو تو ایک جو بڑا پلی روتا ہے اس سے تماشا ہی اس طرح بھی ناراض ہوتے ہیں لیکن جناب اس طرح ہم ایک ایسی شخصت نے جوائن کیا جن کا آج کے شو میں تو ہونا بنتا ہی تھا اور اس وقت میں ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہم سب کے بہت ہی قریبی بہت ہی اپنے قمر رضا افی صاحب السلام علیکم افی بھائی السلام علی کیا حال ہے آپ کے میں تو ٹھیک ہوں اپنے حال بتا دیجئے آج کرکٹ کے ابو ایک ان منہ کر رہا ڈھو گئے بوس یار آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے آپ ہمیشہ دوسری دوسری کی دیوار پر شڑتے ہیں اپنی دیواریں اچھی کرا لیتے ہیں جنگلے لگا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے بات سیدھی سی یہ ہے کہ آئرلینڈ کا جو ہشر انڈیا نہیں کیا ہے اس پر بات کریں نا ایک آئرلینڈ سے آپ کھل لیتے ایک آئرلینڈ آج آپ کو ڈھری بھی نظر آئی یہ ہے نا اصل مدہ کیا آپ امریکہ کو کل سو رنگ کے اندر آؤٹ کریں گے ہے تپڑ کسی میں بھول لے گا بات تو یہ ہے نا کہ بھئی اتنا بڑا اتنا مہان پلیر اتنا دنیا کا عظیم پلیر کرکٹ کا ابو آئرلینڈ کے خلاف ہی کر رہے نہیں مطلعہ ایفی بھائی آپ کو تا جو سٹوڈیو ہونے چاہیے تھا شاید آپ اسی لئے آئے بھی نہیں آج علی ویرات کرکٹ کا باپ ہے انڈیا کا باپ نہیں ہے وہ تو پھر کرتا نا آئرلینڈ جیسے منوز کے خلاف بابا راست ہے آپ لوگ زمبابر زمبابر کہہ رہے ہوتے ہیں مصلا ہے کہ وہ کھیلنا پڑھ رہا ہے وانہ وہ تو منوز سے کھیلتا ہی نہیں ہے وہ اپنے کیریئر میں کوئی ایسے رنز چاہتا ہی نہیں کہ آئرلینڈ، اسکوٹلینڈ، نبی بیا نیوزیلینڈ ڈی، نیوزیلینڈ ڈی ان کے خلاف کرے اس کے کیریئر میں ایسے حرام رنز نہیں ہیں بھائی تو سر اس لئے جب وہ کھیلتا ہے جب بھی رنز نہیں کرتا یہ تو مجبوری ہے کہ اس کو برینڈ پیسٹر ہے وہ تو بھائی اس کو کھیلنا پڑا مہتی ہے وہ بچوں پر رنز نہیں مارتا وہ نہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں مان روح کیا اگر نہیں کرتا ہوں سر آپ کی بات کہ جراب وہ نہیں کھیلتا منوز کے خلاف لیکن جب کھیلتا ہے تو جب بھی تو رنز نہیں کرتا کیا بھائی میں تو کھیلنا ہی نہیں ہے منوز کے خلاف علی میں آپ سمجھیں نہیں بھائیہ اولمپک ویرات کولی کے نام پہ چل رہا ہے زبا ٹھیک ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اب کیا یہ مجھے بات بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی کوئی ایونٹ کرائے اور ویرات اس پہ منع کر دے ایسا ہو سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ رنز نہ مارے یہ جیسے روح شرما نے سر میں تو یہ سمجھتا ہوں سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اولمپک کیا بہت سارے لوگی ویرات کولی کے نام پہ چل رہے ہیں یار علی آپ اس کو یوں لیا کرے آپ لیتے ہیں دوسرے انداز سے ویرات کولی آؤٹ ہو گیا اب بھئیہ ویرات کولی رنز بنانے نہیں چاہتا ایسا ٹیم کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا ویرات کولی آؤٹ ہو گیا میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اگر بابر آؤٹ ہو جاتا تھا تو ابھی بڑے باملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں قیامہ دیکھ آت چکے ہوتی کہ یار لڑک خلاف بھی بابر سے فیک رنز پر آؤٹ ہو گیا تو ایپل ٹو ایپل پر کمپیریزن کرنا چاہیے نا علی آپ یہ پوچھ سکتے تھے مجھ سے کہ بھئیہ سوریا کمار کو وائٹ نے آؤٹ کر دیا باور نے وائٹ کو تین چکے علی میں نے آپ کو بتایا کرکٹ کا باپ ہے انڈیا کا باپ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیسا باپ ہے آلن خلاف ایک رہ نہیں کرتا ہے ویسے میچ اچھا جیتا انڈیا نے یہ محروم رہتے کمپیر کس سے کرتے ہیں اگر باپ نہ ہوتا تو اچھا انڈیا توس ہی تھا یہ انڈیا کے لئے بیریفیشل رہا نہیں علی میں خالبے پاکستان کے لئے تمام بیٹنگ ٹریکس ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ان چکروں میں نہ پڑھنے آج بابا رازم کا جو میں نے دیکھا انٹرویو جو پری میچ انہوں نے کیا وہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں چھکے چھوکے نہیں پڑھ رہا ہے ہم انگلینڈ گئے وہاں بارش تھی ہم یہاں آئے تو بارش ہے دیکھیں آپ الجانے والی باتوں میں رکھیں گے تو پھر الجسہ ہی رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انگلینڈ میں ہارے آئی لینڈ سے برابر کیا آپ نے ٹھیک ہے اب چھکے چھوکے تو یہاں پہ بھی نہیں ہے سینتیس والوں پہ باون ہے روئی شرما کے پند کے آپ رن دیکھ لی جائے اٹھارہ پہ اٹھارہ تھے اس کے بعد اس نے دھویا پکڑ گئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنڈیشن اور پچیز یہ سوری میں کہہ رہا ہوں یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ لوگوں کو بے اوپ کو منا سکتے ہیں مطلب یہ پچھلے دت سالوں سے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایبیلیٹی نہیں ہے یہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پچیز خراب ہے ابے تم کیا مطلب کہ موسم کے حال پہ کھیلتے ہوگی یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اب آپ بول لیں کنڈیشن درے پچیز لوگوں کو سوریا سوریا کمار یاد ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اس میں بات ہو رہی ہے وہاں پہ علی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو مائنسٹ بنایا گیا آج پاکستان کا وہ یہ بنایا گیا کہ وہاں چھکے نہیں لگ رہے چوکے نہیں لگ رہے جبکہ آپ کو اس کنڈیشن میں توصیب بھائی پچ کی ٹیکنیکل چیزیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی کرکٹر یہ کہہ کیسے سکتا ہے کہ کنڈیشن مشکل تھی بھائیہ پھر تو نے کرکٹ کھیلی کیوں تو کنڈیشن تھی کھیلتا رہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کل محچ ہے امریکہ USA vs پاکستان کیا لگتا پاکستان آسانی سے جیت رہے گیا مشکلات ہوں گی دو سو رن نہیں مار رہا پاکستان میں یہ جاتا ہوں کہ پچھلے پچاس محچ ہونے کو آ رہے ہیں بابا رازم کی ٹیم نے دو سو رن نہیں مار رہے ہیں دو سو کی پچھ تھی دیں گے ڈرائیوٹ گار ایک سو چالیس کی پچھ آپ کو دو سو کی پچھ نظر آ رہی ہے بھائیہ یہ اسٹین آئی سی سے نہیں لیا ہے اسی لیے پاکستان کو جو پچھلے دے رہے ہیں وہ بیٹنگ ٹریکز دے رہیں گے بھائیہ تم تو دو سو تو مارو ٹھیک چاہلے آپ کو لگتا تھا دو سو کی پچھ پاکستان کو دیں گے یار ایک تو آپ ایفی بھائی کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ایفی بھائی جیسے میں نے بتایا کولی کی تو پلئر کو اس لیے میں اس سے رنز نہیں ہوا جو بھی ہوا اس سے پہلے وہ کر رہا ایک پلئر جو ہوتا ہے نا وہ ویسے امپیکٹ بہت ڈالتا ہے اگر گراؤنڈ کے اندر ہو یونکہ جو بھی بولر بھی ہوگا جو بھی ہوگا وہ کہے گا یار کولی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دو سو رنز کا تو یہ جو اسکوائر مجھے لگ رہا ہے یہ دو سو رنز والا اسکوائر تو کہیں بھی نہ دنگی آ رہا اور ایک سو چالیس اگر کوئی کرتا ہے یا ڈیرھ سو رنز کرتا ہے تو اس پہ میچ جو ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو سب سوچ رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ٹھیک ہے یو ایس اے نے اچھا کھیلا وہاں کھیلا وہ مارا وہ مارا لیکن جس وقت پاکستان کے بولرز اور اس کے بیٹسمن سامنے آئیں گے تو ایک منٹلی بڑا فرق پڑتا ہے انڈیا پاکستان کے ایک اپنا ہوئے ہے انڈیا پاکستان میں تو یو ایس اے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سب کہہ رہے ہیں نا کہ یو ایس اے یہ کر دے گی یو اے سے وہ کر دے گی لیکن ہاں ایک بات جو ایفی بھائی نے بات کی چوکے چکے والی دیکھیں اس میں آپ کو بڑا بچا کے چلنا پڑے گا اس لیے کہ گراؤنڈ بہت ہیوی ہے فٹنس کا پرابلم آ سکتا ہے کسی کو بھی اور ٹھیک ہے اگر آپ سے چوکے وہ کہیں نہیں لگ رہے تو اٹلیس آپ سنگلز جاوید بھائی کی بات کہ سنگل ڈبل تو کرو تو مطلب اس پہ بھی آپ کو جانا پڑے گا اب یہ سوچ کے انیون اٹھ رہے اب یہ تو ہو ہی رہا ہے وہ تو ہم آئی چی سی کو جتنا کوس سکتے ہیں میں تو کوس ہوں گا اچھا سر آپ نے ہیوی کی بات کی میں فیوی کے ساتھ سوال کر کے بریک پہ آنا ہے کل انگلینڈ بچ گیا پھر اس طرح کیونکہ دس اور نوے رنگر ٹارگیٹ تھا بارش ہو چکے گراونڈ ہیوی ہے آپ کو لگتا ہے کہ انگلینڈ بچ گیا نہیں میں نہیں سمجھتا انگلینڈ نے رنس کر دینے تھی کر دیتا رہے ہاں انگلینڈ نے رنس کر دینے تھی یہ ٹی میں دیکھیں ان کا وے آف پلے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آج آپ نے دیکھ لیا ان کے کھیلنے میں اور ان کے انڈیانز کے کھیلنے میں جو مل رہا تھا وہ جو ہے مار دیتا تھا وہ اٹھا کے تو یہ ایک ایکسپیرینس کا کھیل ہے سارا اس کا آپ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو لاؤس ہوگا کہ شاہد آپ تو ویسی باولنگ نہیں کر پا رہے اور پاکستان کا سپن اٹیک جائے کل ہو سکتا ہے ابرار کھیلیں تو ابرار بھی زیادہ ڈیپینڈ کرے گا یار علی آپ کا کپٹان نالائق ہے باعث ہے حارث رو انجری کاٹ رہے تھے نہیں بتایا اس نے کہ حارث انجرڈ ہیں اس نے بتایا اس وقت جب میچ کھلانا تھا کہا کہ ہمارے سپیٹ ہیں گیم کھیلیں گے انگلینڈ کے قلب کھلا دیا اس نے حارث انجری کو گود میں لے کے اب دور رہو خان کہتے رہ گئے کہ اس کے پیسے کون لے رہا ہے حارث انجری کو کھلانے کے میں اب دوسری بات جو آپ نے کریے کہ بھائی کہ اماد کا اماد کا آج بتا دیا کہ وہ انجرڈ ہے ابھی یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے تم تو موٹیویشن کیلئے وہ شاہین کو لے لیے گھوم دی رہا ہے تو بولو کہ انماد ہے بھی ان کی ریکاوری ہو رہی ہے وہ ہمیں موٹیویش کرتے ہیں اس کو وہی لوگ موٹیویش کرتے ہیں جن کے کٹ کمیشن کیک بیک ہوتے ہیں جو لوگ اس پہ لات دیے جاتے ہیں ان کو یہ بھار کر دیتا ہے اس سے پہلے شان مسوط کے لیے بھی یہ کہہ چکا ہے آن ریکارڈ کہ شان جو ہے وہ ٹاپ اوڈر میں کھیلتے ہیں ہمیں چار نمبر کا آدمی چاہیے شان اڑ کے فوراں گہری کسن کے پاس گیا اٹھارہ دن میں وہ ٹی ٹوئنڈی کی بیٹنگ کلک کر آ گیا دو آزار بائیس کا ورلڈ کا گھیل گیا ٹیسٹ کا کپتان بن گیا ہرے یار کہاں جی بات کر رہے یار علی مجھے یہ تماشا رکھتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے دینکیس سو مجھ افی بھائی ہمارے ساتھ موجود پاکستان ورسیز یو ایس اے میچ اور انڈیا جو آگے کی سٹریٹیجی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں پیپسی جی سپورٹ دیکھتے رہیے مل دیکھ چھوٹے سے بریک کے بعد ویلگا بیک ٹو پیپسی جی سپورٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان ورسیز یو ایس اے میچ جب احمد وسیم ایکشید میں نظر دی آئیں گے اس طرح آپ کو بریک پیجار سے پہلے افی بھائی نے بھی کہا کہ پہلے سے یہ چیز ریویل نہیں کر دی چاہیی تھی کیونکہ آپ کو اپنے جو کارڈ ہیں وہ سیچویشن کے مطابق بھی کھیلنے چاہیے لیکن یہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے آپ گیار آناؤنس کر دیتے ہیں پہلے سے اپنے پتے شروع کر دیتے ہیں توسیب بھائی پہ شروع کریں زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے ایکشل کیا ہے کہ پرابلم کیا آ رہی تھی کہ یار منٹلی ان کو جو ہے وہ تیار کر دیں رات کو سوتے میں بھی یہ چوچے بھائی ہم نے کھیل رہے ہیں تو بس ٹیم میٹنگ میں بتا دیں ہم کھیلنا ہیں تو میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں جبکہ میرے حساب سے یہ ہونا نہیں چاہیے اب جیسا بھی ہے اب کل کی ٹیم مگر اناؤنس ابھی سے کر دو گے آپ تو وہ تو غلط ہے نا وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو چار فاس بولر ڈالنے پڑیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے سے وہ تھنکنگ ہماری صرف یہ تھی کہ بھائی پلئیر کو جو ہے نا پہلے سے منٹلی ہم تیار کر دیں کہ بھائی آپ کھیل رہے ہو صبح تو آئی ٹنگ میرے خیال یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے باقی میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ آپ پہلے سے جو ہے گیارہ ناؤنس کر دیں کیونکہ جائیسی بات ہے کہ سٹریٹیجی ہوتی ہے ہم نے ایک اکثر دیکھا یہ بات کہ پچھ دیکھ کے کپتار اپنی ٹیم کو جو وہ تبدیل کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ پھر 11 تار کے اوپر جو ہے ڈیسیزن سامنے آتے ہیں سر اب اماد وسیم کل نہیں ہے بہت اور اس پینر آپ کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تو سیکرٹ ویپن ہی پاکستان کی فرق پڑے گا جب گو کے ہم پچھ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پیسرز کی ہے ضرور بٹ آئی تینگ میرا خال ہے وہی والی بات کے ایک ایکسپیرینس بولر کا جو ہونا اب آپ وہاں پر اگر چار فاس بولر ڈال رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو چار فاس بولر ڈالنے چاہیے ہیں اس میں تین آئی تینگ کافی ہے ہاں آپ دیکھنا یہ ہے کہ ابباس کو آپ کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں میری نظر میں میں جو ٹیم بناوں گا اس میں ابباس کا ہونا ضروری ہے جس کی جگہ ہاریس روف ہاریس کی جگہ نہیں ہاریس نے پیسر پٹ فارمچ کی آمیر کی ہے لیکن آمیر کو یہ کھلائیں گے ضروری ہے یہ تو پکی بات ہے اگر آپ آمیر کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نام ہی کافی ہے کیونکہ ایک آمیر کا جو نام ہے ابباس سے آبیسلی زیادہ ہے دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے چیز نظر آئیے ویرییشن وغیرہ ٹھیک ہے میں آمیر کھیلے گا مجھے خود انداد ہے لیکن اب جب اماد نہیں کھیل رہا تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی پیسر انکلوڈ کریں ایک بیٹسمن انکلوڈ کریں آزم خان آزم خان یا میرے خواہلے اس پر چانس لے لیں شورٹ تو بہت مچ جائے گا آزم خان کو کھلائیں گے آپ تو پھر کیپنگ پیر کرائیں گے آپ اس سے یہ بڑی پرابلم ہے آپ کے لیے اگر اس سے کیپنگ کرائیں گے آپ تو پھر پہلی وہ اتنا وہ ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگر کھیلتا ہے کامیاب کر دے but I think میرا خواہل ہے کہ ایک دھوہ پھر اگر یہ بیٹنگ بڑھا دیں تو سائم ایوب سے چانس لے سکتے ہیں سائم ایوب سے چانس لے سکتے ہیں اچھا آزم خان کا جو مسئلہ ہے یہ آپ جسے میں جانتا ہوں توسیب ہے کہ جو سابزادیں ولید احمد خود بڑے زبردست جو آل لاؤنڈر بھی ہیں اور ابھی بھی انہوں نے جو انٹرزونل ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ابھی سائنچے 136 سننس کے انہوں نے اننگ کے لئے توسیب ہے یہ پرابلم آزم خان کی کیا واقعی ان کے ویٹ کو لے کر ہے یا مہین خان کو جو پیچھے نام ہے یہ جو آپ پلیئر کے بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ گواسکر کا بیٹا ہے بھی گواسکر تو نہیں بن سکا شوئے محمد کو جتنی مشکلات ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاید وہنیف محمد صاحب کے سابزادیں نہیں ہوتے شاید جتنی مشکلات ان کو نہیں ہوتیں تو کیا آزم خان کے ساتھ جو یہ پرابلم آ رہی ہے مہین خان کی وجہ سے آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کے ویٹ کو ہی لے کر ساری مسائل میرا نہیں خیال کہ مہین کی وجہ سے ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر تو لیگز میں اس نے بہت اچھی لیکن لیگ اور اس میں بڑا ڈیفرنٹ بہت ڈیفرنس ہے پریشار اگر لے لیا آپ نے تو ٹھیک اب اس ویٹ تو ڈیفنیٹلی اس کا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیپر جو کھیلتا تھا پارٹ ٹائم کیپر یا آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر سرفاز کھیل رہا تھا تو یہ جو ہمارے کیپر تھے ابھی رزوان رزوان یہ فیڈلنگ وغیرہ میں بھی اچھے ہیں تو اس نیے یہ فیڈلنگ میں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی کیونکہ کیپنگ ہی پھر آپ کرا سکتے ہیں ساری تو آئی ٹھنگ میرا خال ہے دیکھئے وہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے سان میں دیکھیں اس گراؤنڈ کی میں بات کروں وہ بچہ ہے اپنی جگہ وہ کر سکتا ہے کور ایسا نہیں ہے لیکن اس گراؤنڈ کی بھی بتاؤں اگر چھکے چھکے نہیں لگے اور بھاگنا پڑا وہ بھی بڑی ٹیکٹیکل بات ہے دوسرہ در جو سائم کی بات کی اپشن اچھا ہے کیونکہ سائم پی ایس ایل کے دن اب دیکھ چکے ہیں کہ وہ بولنگ کا بھی آغاز کرتے تھے تو آفسپنڈ کے ایڈوانٹیج ہمیں مل سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو لیکن میرا خیال ہے بولنگ آپ کی پوری نظر آ رہی ہے اس میں کوئی افتخار سے کرا سکتے ہیں اگر اماد نہیں ہے تو ابرار آپ کے پاس اندر آج سکتا شاہد آپ آپ کے کھیلیں گے تین فات بولر آپ کے آجیں گے پانچ چھے تو آپ کے بن جاتے ہیں بولر ایسا نہیں ہے لیکن آپ کے جو سیچوئیشن دکھا رہی ہے وہ پیسر پہ بڑا دکھا رہی ہے بڑ میں نہیں سمجھتا کہ اگر پیسر کامی ہے تو اسپینر کامیاب نہیں ہوگا اسپینر بھی کامیاب ہوگا اسپینر بھی کامیاب ہوں اچھا بابا رازم کی کیپٹنسی کو لے کے پاکستان میں بھی بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے ابھی ریکی پانٹنگ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے انہوں نے بابا رازم کو بیسٹ کیپٹن میں سے ایک کا انہوں نے کہا کہ بابا رازم ایک کا جو ہے وہ گرومنگ کیپٹن ہے اور آج ساتھ سے ان کی کیپٹنسی بھی بہتر ہو رہی ہے اور ایک بہتر کیپٹن ہے پانٹنگ کے اسی سٹیٹمنٹ سا متفقی پانٹنگ خود ایک بڑی زبردست کیپٹن ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بات ہوں اس کا کہنا مورال ہائی کرنے والی بات ہے اور کسی کوئی اتنا گریٹ پلیئر کسی کی نئے بول دے جبکہ اس پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز بڑی آہم ہے جب اچھا چل رہا ہوتا ہے نا تو واوا ہو رہی ہوتی ہے ساری جیسے ہی کچھ ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ اماد سے ایک اوور اور کرا لیتا تو شاید بٹلر آؤٹ ہو جاتا اور وہاں پہ ڈیفرنٹ سیچ یہ کام ہے آپ کے سینئر پلیئر میں موجود ہیں اس وقت تو دو تین سینئر پلیئر آپ کے ہیں نا آمیر خود ہے یا ایک دو عورت سے آپ مشورہ کریں آپ بات کریں نا وہ جا کے خود بات کریں ان سے کہ بھئی ایسا نہیں ایسا بابر تو ایسا کر لے بابر تو ایسا کر لے بابا ایسا کر کے دیکھ بابا ایمین اتنے ٹائم اتنے ٹائم سے ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں یہ لوگ تو آپ خود بتاؤ مجھے کہ ان کو مشورہ نہیں دینا چاہیے تو آپ ایک ٹھیک ہے اس سے غلط غلطیا تو وہ نہیں ہے اگر وہ وہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گو بڑی دبردست کپتانی کی ہے بڑا پرابلم تو ہیں کہ ڈیسٹین مطلب میں شورت کیا سمجھا آپ میری کی پورنے کے سٹیٹمنٹ سے بطوین ہیں یا نہیں ہیں رکی نے اس کو موڈیرٹ ہے موڈیرٹ ہے موڈیرٹ ہے موڈیرٹ ہے موڈیرٹ ہے نہیں جو ڈیسٹین لیئے ہیں اس میں تو پرابلم ہے ٹھیک ہے بڑا آپ اس پہ نہ جائیں کہ اس نے کچھ کہا ہے وہ کپتانی پہ کیوں کہہ رہا ہے کونسی چیز اس نے اس میں دیکھی ہے وہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ کیا ہے بڑا آئی تینگ میں آنسلی بولوں کہ ٹھیک ہے کپتان پہ سارا بوجھ نہیں ہوتا دوتھرے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم تو ایسے کپتان کے ساتھ اچھا کہ مکسن ون سائیڈٹ جیت رہا ہے کوئی کلیو جاتے گا ون سائیڈٹ جیت رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے بلکو جیت رہا ہے ون سائیڈٹ جیت رہا ہے تینکیو سو مچ بینگلور کے رو توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تے کل بھی انشاءاللہ والعزیز توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ اور قمر احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہوں گے کل تک کے لیلی سنوان کو پیپسی جی سپورٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ